بسم اللہ الرحمن الرحیم منتلی سٹاک ریپورٹ مینٹین کیسے کریں گے ویڈ ڈیلی اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر ہمیں کلوزنگ دیکھنی ہو اور اس کے علاوہ اس میں ملٹیپل کرائیٹیریا کے حساب سے اگر ہمیں ڈیٹا لوگاپ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے ہوگا یعنی فرسٹ ہمارا ایک سٹاک ہے اس میں پروڈرک کٹیگری ہے اور پھر اس کی پروڈکٹ کی ملٹیپل نام ہمارے پاس ریپیٹ ہو رہے ہیں تو اس کو اگر ہمیں لک اپ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ سب آج کے چھوڑی میں ملے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو میکروسوٹ ایکسل کو اپن کریں گے یہاں پر اب ابھی دو کولوم میں نے ایٹ کریں ہمارے پاس یہاں پر پروڈکس ٹی میرے پروڈکس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس منت آ جائے گا اب جس منت کا بھی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ریکارٹ شورٹ میں آپ کو لکھنی نیو ڈیٹ شورٹ ٹکلے ایئر ڈبائی ڈی فارڈ آ جائے گا یا ایک سیل میں ہمارے پاس ریئر مینشن کر سکتے ہیں اور یہی ڈیٹ ہمیں ٹھائٹی تک فیل کرنی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم رائٹ فیل کر لیتے ہیں یہاں سے پورے مہینے کا اپ ڈیٹ کرنا ہے ریکارٹ تو یہاں پہ ہم ٹھائٹی اپریل تک ریک کریں گے اس کو اور اسی طرح سے آل سیلیکٹ ہیڈنگ اور یہاں ڈبل کلک کریں گے آٹو فیٹ اپریل بھی اس میں سے ہٹا دیں گے ہم ڈبل ڈی پریس کریں گے تو یہاں پہ شورٹ میں آ جائے گی ڈیٹ دو دفر ڈی اور یہاں پہ ہم اس کو کیلئر کر لیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہٹا دیں گے آلین میڈ یہاں پہ ہمارے پاس یا ایکوال ٹیکس فنکشن اور اس کے اندر سے ہمیں کاما انوارت کاما تین دفا ایم مائنس چار دفا وی بریکٹ انوارت کاما بریکٹ کلوس اپریل دو ادار چوبیس اور اس کو ہم انسیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر اور اسے میں اوپر شفٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی رو ہائٹ کو یہاں سے بڑھا لیں گے رو ہائٹ باگی اس کو فارمیٹ کر لیں گے یہاں سے اور اس کے ساتھ ڈے کے لیے یہاں پر سیل کاما انوارت کاما تین دفا ایم ٹیکٹ کلوس منڈے اور اس کو ہم یہاں تک فل کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ہر ڈیلی کی جو ہے ہمارے پاس ریپورٹ ہونی چاہیے یہ ان ہو گیا ہمارے پاس رائٹ کلک کریں گے کریٹر کاپی اس کو میں آج رٹھا رہا ہوں یہ آؤٹ ورڈ ہوگی ڈبل کلک اپڈیٹ کر لیں گے سے انوارڈ آؤٹ ورڈ اور یہ آگیا ہمارا سٹوک بیلنس اور سیم اسی شیٹ کی کوپی لے لیں گے سٹوک بیلنس کے لیے بھی یا فائنل نام دے دیتے ہیں سٹوک کی لوزنگ سٹوک یا فائنل یا سٹوک بیلنس جو بھی نام دینا ہوتے دیں گے اس کو ہم لاسٹ پر موف کل لیتے ہیں اور اب یہاں پر جو ڈیلی کا ہمارے پاس ریکارڈ ہوگا اس کا فارمیٹ ہم یہاں سے اٹھائیں گے اور یہاں سے اس کو سلیک کریں گے سٹوک بیلنس کے لیے سٹوک بیلنس کے لیے یہ ہوگیا تقریباً فارمیٹ کا کام ہمارا کمپلیٹ اب ڈیلی کی یہاں پہ جو ہمارے پاس آبیلیبل ان ورڈ ہوگا اس کو بھی سلیک کریں گے اور سیم نارمل کرنا ہے اس کو کنٹرول ز ایک دفعہ کلک کریں گے نارمل اور اب یہاں سے اس والے فارمیٹ کو اٹھانے ہمیں اور اسے بھی اسی طرح سے کنٹرول سلیکٹ اب یہاں پہ ہم ان ورڈ شیٹ پر آگے ان ورڈ شیٹ میں جو ان ورڈ میں ہمارے پاس سٹوک ہو آجائے گا اب جیسے محسائل کے طور پر انیشیل ٹین ٹین تھا ہمارا دونوں کو فیل کر لے دیں کلر نوٹ فارمیٹ کر دیں گے ہاں سے ویڈاوٹ فارمیٹنگ ٹھیک ہے جی اب یہ فرسٹ ڈیٹ کا آگیا ہمارے پاس منڈے کا سٹاپ ٹین آؤٹ وٹ کے اندر سے جو ہمارے پاس سے جا رہا ہے وہ ہم نکلیں گے جوئی پانچ چھے دو تین چار اس دن ہمارے پاس سے یہ ایشو ہو گیا اب اسی طرح ڈیلی کا جو بھی ریکارڈ ہوگا وہ ہم یہاں پر اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب اس کو لیے ہم کیا کریں گے تینوں شیٹ سیلیکٹ کریں گے زوم تھوڑا کم کریں گے اور یہاں پر میں لاسٹ میں ٹوٹل ہیڈنگ دے رہا ہوں اور ٹوٹل میں ایکوال سم ریکٹ اوپن فرس رینج سیلیکٹ کریں گے آل ریکٹ کلوز انٹر انٹر ڈریک ٹھیک جی اب تینوں میں یہ ٹوٹل آگیا ہوگا ہمارے پاس سم ہو گیا اب یہ ہمارے پاس ایشو ہوگی ہیں تو ٹوٹل ایشو آگئی ہیں ہمارے یہاں پر ہمارے پاس ہمارے پاس اپ ہمارے پاس تینوں شیٹ میں یہی فرمیٹ دینا ہے فرمیٹ فیٹٹ سیلیکٹ اور یہاں سے اس کو سیلیکٹ کریں گے لائن سینٹر منٹ پولڈ ٹھیک ہے جی اب یہاں پر آٹومیٹک کیا ہوگا ان ورڈ میں جیسے اور کوئی چیز ہم نے پرچیس کریں تو ٹوٹل میں آئیڈ ہوتی رہی گی یا ری آرڈر کرنا ہے ہمیں جو چیز ہیں تو یہاں دیں کہ آٹومیٹک اس کا ٹوٹل آئیڈ ہوتی رہا ہے اب یہ کام اتنا کرنے کے بعد ٹھیک ہے جی فائنل شیٹ ہماری سیلیکٹ تھی اس لیے اس پہ بھی ٹائپنگ ہو گئی فائنل شیٹ میں لگے گا ہمارا فارمولا ٹھیک ہے جی ان ورڈ میں ہم نے اور پندرہ پندرہ دردہ جو بھی تھی سیلیکٹ کر لی اور اسی طرح اچھا آوٹ ورڈ شیٹ کے اندر میں نے اپ ڈیٹ کر دیا ان ورڈ میں کرنا تھا ان ورڈ میں کر لیا ہم نے پھر یہاں تھے جو اشو ہو رہی ہیں وہ چیزیں ہم یہاں پہ اٹھ کر لیں گے اب یہ کام اتنا کرنے کے بعد فائنل شیٹ میں آ کر ایکول ان ورڈ کو سیلیکٹ کریں گے ہم یہاں سے فرس ڈے کا ٹھیک ہے جی بس ایکول لگایا ہم نے فائنل شیٹ میں فرس سیل کے اوپر اور ایکول کے بعد ان ورڈ شیٹ میں آ کر بس یہاں پہ جو انٹری اس کو سیلیکٹ کر رہا اور مائنس کر دیں گے اب دیکھیں کسی بھی شیٹ میں ایکول کے بعد کلک کرتے ہیں اس کا نام ریکارڈ میں اٹھ ہو جاتے ہیں آوٹ ورڈ شیٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ فرس جو آوٹ ورڈ ہوئے وہ سیلیکٹ بس یہ فارمولہ ادھر لگے گا انٹر اب دیکھیں یہاں پہ ان ورڈ کتنی ہے ہماری ٹینگ اور فائیف جو ہیں وہ ہماری آوٹ ورڈ ہوئے تو فائنل میں ہمارے پاس کیا ریلٹ آگیا ہے فائیف بس یہی فارمولہ اسی سیکمنز ہے فارمیٹ سے ہم روہ کے اندر ہے ہمارا ڈاؤن بھی فیل کریں گے اس کو اور اسی طرح رائٹ بھی فیل ہو جائے گا یہ اس کو بھی رائٹ فیل کر لیتے ہیں اب ابھی کیونکہ ویلیو انٹر نہیں ہے تو یہاں پر زیرو آ رہے ہیں ڈیرو قتم کے لیے ہم یہاں پہ کوما اور ڈیسیمل ویلیو سیمپل ون سا ہی ہے میں ڈیکریز ڈیسیمل کے لیے ترسطہ ہس آ جائیں گے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں چینج کر لیتا ہوں ویلیو یہاں پہ بھی چینج ہو گئی یہ ہماری ٹوٹل ویلیو ہے تو یہاں پر فائنل کلوزنگ میں ہمارے پاس ریکارڈ آ جائے گا ٹھیک ہے جو جو ایشو ہی ہوں گی جس دن کی وہ اور جو نہیں ہوں گی ایشو ان کا وہی ریکارڈ رہے گا آجا یہاں تک یہ کام تو ہم نے فائنل کر لیا جیسا ہمارے پاس ایسے سجیز بھائی ریکس ہے تو یہاں پر ہمارے پاس فرس ڈے کا جو ہے چھے سکس ریکارڈ ہمارے پاس ایڈ ہوا ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے فائنل تو ہمارے پاس یہاں پر اگر ہم دیکھیں فور اور یہاں پہ ٹین تو سکس اور اس کے پاس فائف ہے سیکنڈ ڈے کو اور سیکنڈ ڈے کو بھی فائف چلے گئے تو یہاں پر فائنل میں ہمارے پاس اس ڈن ڈیرو ہے ریکارڈ اس چیز کا لیکن جو فرس ڈے کا ریکارڈ میں نہیں میلنس تھا سیکس وہ ہمارے پاس یہاں پر آ رہا ہے ٹوٹل میں تو اس کو ہم الگ الگ شیٹ پر جا کر تو ہماری کیلکولیشن کام کر رہی ہے لیکن ہم انورٹ شیٹ میں بھی اس کا ریکارڈ چیک کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ یہ تو انورٹ کا ٹوٹل ہو رہا ہے آلٹر انٹر کریں گے ہم ڈبل کلک کرسرہ پیروس اوپر لیا ہے ہمیں انورٹ ٹوٹل اس کو بڑا جل لیں گے تھوڑا سا اب یہاں پر میں لکھوں گا آؤٹ وٹ آلٹر انٹر آؤٹ وٹ ٹوٹل اور یہاں پر فائنل اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں ہر شیٹ پر جا کر ڈیٹیل نہیں دیکھنی پر آئیٹم کے ساتھ سارے ریکارڈ ہمارے پاس یہاں پھر سامنے رہیں گے اس کے ٹھیک ہے جی اور یہاں سے ہم اس کو بھی سیلیک کریں گے ڈیٹیل نہیں ڈیٹیل نہیں ہمارے پاس آرہا ہے ہمیں آؤٹ وٹ میں فائنل میں دونوں کو سیلیک کریں گے فارمیٹ پوائنٹر سے سیلیک سو یہاں پہ آؤٹ وٹ میں یہ ہوگیا ٹوٹل ہے ہمارے پاس آرہا ہے ٹھیک ہے یہ لنگ ہو جائے گا ہمارے پاس آرہا ہے اور پھر یہاں فائنل کے لئے ہم کیا کریں گے انورٹ مائنس آؤٹ وٹ اور کلک اب دیکھیں یہی ٹوٹل ہمارے پاس وہاں پر آ رہا ہے لاسٹ ویلی ہماری سکسٹین فورٹین نائنٹی ہے سکسٹین فورٹین نائنٹی ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی ہوگی ہمارا اب یہ اس کا فائدہ ہوگا ہر شیٹ پر ہمارے پر ریکارڈ آٹومیٹک آ رہا ہے جب ہمیں یہاں پر کچھ دیکھنا ہوگا ہمیں ہماری فائنل ریپورٹ آ جائے گی اب فائنل ریپورٹ بھی ہو کرنا ہے لیکن ریپورٹ نائم ہے یہاں پر ہمارے پر الگ اس کی کیٹیگری اس میں بھی ریپورٹ ریپورٹ ہیں جیسے سریز بائیک بک بیگ بریکس یہاں پہ بھی ہیں یا لوگ اسریز میں بھی آ رہا ہے اور کمپوننٹس لوگس یہاں پہ بھی ہے تو اس طرح سے گھر ایسے سریز کے لوگ کا ہمیں ٹوٹل ڈیلی کا ریکارڈ دیکھنا ہے کہ آج کیا ہوا ہے انورٹ میں یا پھر ہمیں آٹورڈ میں یا فائنل میں دیکھنا ہے تو اس کو کس طرح سے ہنڈل کریں گے کہ کوئی بھی سپیسیفک کو ہم یہاں پر دیکھ لیں تو اس کے لیے پھر ہم ہیڈر میں یا تو بنا لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے جی انمرچ اور یہاں سے میں اس کو ہیڈر میں شفٹ کر رہا ہوں سکٹ کر رہا ہوں چلی لیلنگوی سے ڈیلی پہنید یا پہنید ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو سلیک کر دیتے ہیں مرچ اگرین کلر اس کو بھی مرچ کریں گے کنٹرول سی کنٹرول وی ٹھیک ہے باقی یہ سب مر جو گئے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر اب ادھر ہم یونیک فنکشن یوز کل دیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ پہلے کیا کریں گے ٹرانسپورٹ کلک کریں گے تاکہ ہوریزنٹل میں شیفٹ ہو جائے یونیک فنکشن اور اوکے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوگا جو کٹیگری ہوگی ہماری ٹھیک ہے جس کو میں انسٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا اور یہاں پہ جو ایسے سریس کی کٹیگری ہوگی اس کو میں کپی کروں گا کنٹرول سی اور میں یہاں پہ اس کو کر دوں گا کنٹرول وی پیسٹ یہ تھوڑا سا کام آپ کو الگ سے کرنا ہے بائک کو کوپی کر لیں گے یہاں پہ اور پھر یہاں پہ بائک پیسٹ اور پھر یہاں پر ہمارے پاس کلوٹنگ کی جو کٹیگری ہوگی اس کو کوپی کریں گے اور یہاں پہ کلوٹنگ پیسٹ اسی کے ساتھ کمپوننٹس لازٹ کٹیگری ہی ہے اور نیمز کے سیلاک کریں اور یہاں پہ اس کو بھی پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے یہاں سے کلیر فارمیٹ اب اس طرح ڈپینڈنٹ ڈرم 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 لیس بنانے کے لیے ہمیں ادھر ریپورٹ چاہیے اپنی ہم کیا کریں گے یہاں پر ان کو ان کی ٹاپ ہیڈنگ سے ڈیفائن کریں گے یعنی یہ والا جو کولا میں ایسے سریس سے ڈیفائن بائک کلوٹنگ کمپوننٹس تو کم ٹائم کے اندر ٹائم سیونگ کرنی ہی ہمیں یہاں پہ اس کو ہم سیلاک کر لیتے ہیں پہلے اس کا جو فارمولا آر ایس کو ہم ریموف کریں گے کوپی اور پیسٹ فیلیو فارمولا ریموف کرنے کے پاس اس کو آل سیلاک کر لیا فارمولا میں کریٹ فروم سیلاکشن ڈیفائن کریں گے اب اگر میں ایسے سریس یا بائکس سیلاک کروں تو اس کی رینج سیلاکٹ ہونے چاہیے یہاں پہ ایسے سریس اب دیکھیں ایسے سریس میں سیلاکٹ ہو گئی ہے اسی طرح میں بائک سیلاکٹ کروں گا بائکس میں یہ رینج سیلاکٹ ہو گئی ہماری اچھا اس کے لیے ہم ایک اور کام یہ بھی کر سکتے ہیں اس کو میں ابھی دوبارہ یہاں پہ جو ریکارڈ ہم کریٹ کریں گے سیلاکشن فروم وہ یہاں پہ ایڈ ہوگا تو اس کو ابھی میں ہٹا رہا ہوں یہاں پہ ہمیں اس کو جتنی رینج ہو رہی ہے وہ ہی سیلاکٹ کرنی ہے ایکسٹر سیلاکٹ نہیں کریں گے کنٹرول کے ساتھ تو یہ ایکسٹر نہیں آئی گی تو اس کو پھر کریٹ فروم سیلاکشن ٹاپ رو کا چیک لائیں گے اور اب ایسے سریس میں ایسے سریس کی جتنی رینج ہے وہی ڈیفائن بائکس جتنی بائکس کی رینج ہے وہی ڈیفائن ہو رہی ہے ڈراب ڈاؤن جہاں بانانا ہے وہاں پہ کلک ڈیٹر ڈیٹیشن ڈیسٹ 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 ایف تھیری یہ ایف تھیری نہیں بھی آرہا اگر تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر سیل پہ کلک کرنا ہے اوکی کر دیں اوکی کر دیں اب اگر ہم ایسے سریز میں یہاں پہ کٹیگری چیک کریں تو ایسے سریز میں پم ہیلمیٹ لاؤکز لائٹس تک ہمارے اپشن ایڈ ہوئے دیکھیں یہ اسی سب سے آگیا اب ہمارے پاس پروبلم کی آئے گی ہمارے پاس جو نیم اس کے ساتھ ڈسکی ڈبلیکیٹ بھی آ رہی ہے ہمارے پاس یہاں پہ میں نے بتایا تھا اسے سریز میں ہمارے پاس یہ اپشن آ رہے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے پاس کمپوننٹ میں بھی لاؤکز ہیں اسے سریز میں بھی لاؤکز ہیں لائٹس ہیں تو اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے ہمیں تو ہم اس کے لیے ایک سورس کولم ہم منائیں گے رائٹ کلک کریں گے انسٹ اور یہاں پر ہم ایکوال کے ساتھ فرسٹ ایسے سری کو اینڈ فنکشن کے ساتھ کونکیٹی نیٹ کریں گے پلڈک ٹھیک ہے جی ایسے سریز پرمی کم مائن کونکیٹی نیٹ ہو گئی ایدھر ہم ہم وی لک اپ لگائیں گے یہاں پہ اور لک اپ ویلیو کے اندر اس ل کو کونکیٹی نیٹ لائٹس کے ساتھ کریں گے دونوں کے فرسل سلیکٹ کاما اس کے بعد ٹیبل ایرے کے اندر آل ڈیٹا سلیکٹ فرسٹ کولم سے جو ہم نے ہیل پر کولم منایا ہے اس سے لے کام آل ڈیٹ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ سلیکٹ اور اب یہاں پر ہمارے پاس انسیکمنس کولم ہو سکتے یا نہیں جو بھی ڈوپ ڈاؤن سے ہم سلیکٹ کریں گے پروڈکس نیم مغیرہ تو اس ڈیٹ کا ریکوڈ چاہیے تو ہم یہاں یہاں پر ٹیبل ایرے کے اندر کاما لگائیں گے میچ بریکٹ اوپر ٹوڈے سسٹم ڈیٹ کرنڈ کیلیٹ کے لیے ہم ٹوڈے لگاتے اب کہاں سے کلکلیٹ ہوگی ٹوڈے ڈیٹ یہاں پہ جو ڈیٹ ڈرو آ رہی ہے فرسل سے ڈیٹ تک سلیکٹ لیکن اب یہاں فرسڈ ڈیٹ سے سلیکٹ نہیں ہوگا رینج آپ کو یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے فرسٹ پوری تو یہ ایکسٹ کولم جو ہوگا میچ خود ہی کرے گا میچ فنکشن یہاں پر ہم کاما لگائیں گے اور پھر زیرو کریں گے ایکسٹ میچ بریکٹ کریں گے کلوز کاما لگائیں گے بیلوک اپ کا فالس آ جائے گا بریکٹ کلوز انٹر اب آج ٹوڈے کی ڈیٹ سے ہم ڈیٹ سیکھ لیتے ہیں پہ لے کیا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو اگر ہائی لائٹ کرنا ہے کہ کرنٹ ڈیٹ کا ریکارڈ ڈیٹ میں ہائی لائٹ ہو جائے اس کو آل سلیکٹ کریں کنڈیشنل ہائی لائٹ میں جا کر ڈیٹ کیوں نہیں اور یہاں پر ٹوڈے سلیکٹ ہائی لائٹ چاہیے ہائی لائٹ کا رکاس چاہیے جو بھی آنیاں میں چاہیے ٹوaman چاہیے ہم ٹوڈے سلاک کریں گے ٹوپ ٹاؤ اٹھ تھو ٹوہ لائٹ صولہ تاریک کو میں سالتで تینٹیفائیwo تہیود یہ ایک دیکھنے ہیں ان کا انورٹ شیٹ کا ریکارڈ آج 25 ہتمیں ہمیں پرچیس کریں گے اگر ہمیں ٹوڈ جو ٹوڈ تو کلوزنگ کے لیے پھر جو انورٹ کی لاسٹ ہوگی کہ ہمارے پاس ابھی اویلیبل ٹوٹل کتنی ہے تو تھرٹی تقریباً اوورال کی اگر کرنٹ ڈیٹ کا ریکارڈ ہوئی ہے رہا اور اگر کلوزنگ ہمیں چاہیے ٹوٹل اسی کی ٹھیک ہے جی تو کلوزنگ کے لیے بھی ہم اسی فارمولے کو ڈیوز کر سکتے ہیں یا ایس لوکاپ بھی لگا سکتے ہیں ایکوال ایس لوکاپ آفیس تھی 65 میں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم لوکاپ ویلیو فرسٹ اس کو سلاک کریں گے ہوئی اینڈ فنکشن اس کے ساتھ کونکیٹی نیٹ کریں گے ایس لوکاپ کو اور پھر یہاں پر ہمارے پر لوکاپ ایرے کنڈیشن آئی گی ہی لوکاپ ایرے کنڈیشن میں ہے آل سلاک کریں گے کولوم فرسٹ والا اور پھر کاما لگائیں گے اور کاما کے ساتھ سلاک کریں گے فائنل کولوم یہ فارمولا اس لوکاپ کا ہے یہ کام اتنا کرنے کے بعد بریکٹ کلوز کلوزنگ تھرٹی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس طرح سے بھی ہم چیک کر سکتے ہیں اب یہ شروع سے لے کے ٹوینٹی فائیف فیفٹین فورٹی فورٹی اور ٹین فیفٹی تو یہاں پہ انوٹ ٹوٹل فیفٹی آؤٹ وارڈ میں بھی لیکن ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے تو آؤٹ وارڈ میں ٹوینٹی گئے ہیں ٹھٹی ہمارے پاس کلوزنگ ہوگی ہے اب اس وقت تو جو بھی اب آپ کو ریپورٹ چاہیے اپنی ریو کرنی اس کو رائٹ کلک کریں گے فارمولا مانا پلائی ہو گیا اب یہ ہی کام آپ آؤٹ وارڈ میں اور فائنل میں بھی کر سکتے ہیں جو یہاں میں نے ہیٹر میں بتایا ہے آپ کو اب اب ادھر سے ہم جو بھی ڈاپ ڈاونگ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں کلوزنگ تو یہاں پہ فوراں ایرر ریٹن ہوگا تو اس کو بھی فیرر کریں گے ایرر ہائٹ کے لیے ایف ایرر اور یہاں پر ہم کاما لگائیں گے لو انمرٹڈ کاما اور یہاں پہ میں نے کنڈیشن فالس لیکٹ کرنے کے لیے گا تھا ایف پریس فالس ویلو ایف ایرر کلوٹنگ میں دائرہ لائٹ نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہوگا اس کا ریکارڈ آجا گا جرسی اب یہاں پہ کلوٹنگ کی جو جرسی ہی آج کی ریکارڈ کے اندر مصال کی طور پہ یہاں پہ 10 تو آج کی یہ 10 پرچیس کی ہم نے اور 29 جو یہ کلوزنگ ہے تو اس طرح ڈاپ ڈاون سے بھی ہم بیو کر سکتے ہیں اور جو ریکارڈ ہوگا کرنٹ ڈوڈے کے حساب سے اس کی ریپورٹ ہمارے پہ یہاں آجے گا اس کا کلوزنگ امان بھی یہاں جائے گا سیپریٹ شیٹ پہ آؤٹ ورٹ کی انٹری یہاں پہ کریں گے فائنل جو بچے کا آٹومیٹنگ یہاں پہ آپ کا ٹوٹل اور آؤٹ ورٹ کی ریپورٹ ہم نے یہاں پہ بھی اپلائی کریں گے یہاں پہ ڈائرک کی ہم دیکھ سکتا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی منتلی سٹوک ان ورڈ آؤٹ ورڈ اور فائنل ریپورٹ کیسے بنے گی اس میں آپشن کے ساتھ اور ٹیٹیل سے فارمولے ڈیوز کی ہیں اور بند تفصیل سے ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کرتے ہیں اپنے جو دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور کچھ رہ گیا اور اس میں تو دیکھنا سیکھنا چاہتے ہیں اپنی فیڈبیک سے ضرور آگا کریں کمیٹ کر کے بتائیں ہم ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم لاکھ کے ساتھ